موسیقی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ہر جائز مقصد مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے آواز اٹھاتے ہیں اٹھاتے رہیں گے ایمکیم پاکستان کی رانوہ عامر خان نے کہا ہے کہ پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ بڑھتا جائے اور انہیں بے گھر نہ کیا جائے تجاوزات کے خلاف آپریشن کو پتھاروں تک محدود رکھا جائے تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس شہر کراچی نہیں اس شہر کے کراچی سے باہر بھی بہت انکروچمنٹ ہے صرف کراچی کیوں نظر آتا ہے حیدر آباس سے آگے نکل جائیں آپ نواب شاہ سکھر میرپور خاص دادو اور کشمور خیرپور ان علاقوں کے اوپر بھی نظریں ثانی کریں وہاں پر بھی اگر زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں تو وہاں سے بھی خالی کرائے جائیں صرف کراچی کے لوگوں پر نزلہ نہ گرائے جائیں ان کے سروں سے چھتیں نہ چھینی جائیں اور یہ کراچی کے پڑوس میں جو ہزاروں اکڑ بہریہ ٹاؤن کو جو الارٹ کر دی گئی ہے اس کو بھی ذرا چیک کر لیں کہ کس طرح وہ زمینوں پر قبضہ ہوا ہے کس طرح وہ زمینیں ہتھیائی گئی ہیں اسی طرح کلفٹن کے اوپر آئیکن ٹاور کھڑا ہوا ہے وہ کس طرح بنا ہے اگر توڑنا ہے تو پھر سب کے ساتھ برابری جیسا سلوک کیا جائے اس طرح نہیں کیا جائے کہ مقصوص علاقوں میں یہ کاربائی کی جائے کٹی پہاڑی یا اورنگی ٹاؤن کی پہاڑیوں پر جو آبادیاں ہیں وہ بھی غیر قانونی ہیں خالی کرائیں اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے اور اگر نہیں کرا سکتے تو پھر اس آپریشن کو اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر دیکھیں اپنے اس فیصلے کو نظرے ثانی کریں کہ آبادیوں جو آپ کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے آپ پچاس لاکھ لوگوں کو بے گھر گھر کے گھر بنائیں گے تو کیا فائدہ آپ نئے گھر بنائیں اور جن کے سروں پر چھتے ان سے چھت نہ چھینی جائے انہوں نے کہا کہ کی ایم سی کے ساتھ کی ڈی اے اور ایس بی سی اے بھی میدان میں آگئی ہے اور مکانوں کو مسمار کر رہی ہے انکروچمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی عمل ہو رہے ہیں جس میں کی ڈی اے بھی میدان میں کوت پڑا ہے اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی میدان میں کوت پڑا ہے اور وہ ان گھروں کو بھی توڑنے میں لگ گئے ہیں جو ان اداروں سے ہی لیز ہوئے ہوئے ہیں ان کو توڑنے میں لگ گئے ہیں تو خدارہ ایسے ایکشن نہ کریں چاہے اس میں کوئی بھی بستا ہو سندھی پنجابی پتھان مہاجر کوئی بھی بستا ہو جن کے گھر بس گئے ہیں ان گھروں کو خدارہ نہ توڑے ان کے سروں سے چھتیں نہ چھینی جائیں وسیم بھائی چونکہ میئر ہیں ان کو پابند کر دیا گیا ہے پرابلم یہی ایک کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب میئر کراچی کو بولتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ غریب پابند ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے اس کو وہ کام کرنا ہے وہ پابند ہے اس کا تو ہم ایسے پولٹیکل پارٹی ہم سپریم کورٹ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ بلکل کریں کراچی کے اندر جو بھی ناجائز قبضیں اس کو بلکل اس کو ریموف کریں لیکن لوگوں سے ان کی چھتیں نہ چینیں پتھارے ہیں غیر قانونی اس طرح قبضے کر لیے گئے ہیں یہ ضرور کریں لیکن اگر کوئی گھر بن گیا ہے اور آپ کے کے ڈی اے کے ڈیپارٹمنٹ نے اس کو لیز دے دی ہے اور بلڈنگ کنٹرول نے اس کا نقشہ پاس کر دیا ہے تو بھائی ان کا کیا خصور ہے اگر کسی بلڈنگ بلڈرز نے وہ گھر بنایا ہے تو پہلے اس بلڈر کو پکڑے نہ اس سے ان کو پیسے دلا دیں واپس توڑ دیں آکے آپ ان افسران کو پکڑیے جنہوں نے وہ نقشہ پاس کی ہیں جنہوں نے وہ لیزیں دی ہیں ان کو پکڑیے نا پہلے اس کے بعد آبا کر توڑ دیجئے جو انہوں نے اس گھر کو خریدنے میں جب وہ بلڈنگ بن رہی تھی اس وقت آپ کے سارے افسران سوئے ہوئے تھے کوئی نہیں دیکھنے والا تھا تو آپ اس کے اوپر بھی غور کریں یہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیے ہیں یہ داندلی سے جیتے ہیں کراچی کی عوام نے ایم پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں یہاں میڈیا موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے کی آبادی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا آپ پی ٹی آئی والا اسے بات کریں تو کیا میں اس میڈیا کے سامنے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا آپ یہاں سب موجود ہیں بتائیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا میڈیا کے دوستوں یہ دیکھ لیے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تھا تو پھر فارم فورٹی فائف میں پی ٹی آئی کے ووٹ کیسے نکل آئے ہماری اس بات کا ثبوت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یہ ساری آبادی بیٹھی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تھا تو پھر پی ٹی آئی کو ووٹ کیسے مل گئے تو اب اس کا خود فیصلہ کر لیں میں یہ بھی درخواست کروں گا اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھلی سے آپ نے اس عملی کی قرارداد میں سائن نہیں کیا پر قومی اس عملی کے اندر آپ کی اکثریت ہے وہاں پر قرارداد لائیے ہم وہاں پر سائن کر کے دیں گے آپ کو اور وہاں سے پاس کرائیے